اسلام علیکم میں ہوں ارام آپ کے ساتھ دوبارہ اپنی چھٹیوں میں لطفندوز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جو ہے وہ گھومارہی ہوں اپنے ساتھ تو اب ہم ہیں یہاں پر رومانہ فیر میں یہ وہی جگہ ہے جو ہم نے جو ہے وہ پچھلی والی ویڈیو میں دیکھی اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر دو رنگ کا پانی مجھے نظر آیا تھا جو ہے وہ دھرا اور نیلا پانی دونوں موجود ہے بہت ہی خوبصورت بیش ہے یہ اور میں اب آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے اس پیر میں تافل ہو رہی ہوں بہت ہی حسین پانی اتنا صاف شفاف پانی اور بہت ہی پر فیکٹ ویدر ہے اس سمندر پر جانے کے لیے کہ آج سنی ہے دھوپ ہے گرمی ہے اور یہاں کے لیے پر فیکٹ ویدر ہے مرنہ یہاں اتنی تھنک ہوتی ہے کہ گرمیوں میں بھی ہم سمندر پر آنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ٹیمپریچر زیادہ ہو تو ہم آئیں کیونکہ عام طور سے ٹیمپریچر دو ہی ہوتا ہے تو یہاں ہے بہترین 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 اللہ تعالی کی قدرت بہت ہی خوبصورت قدرت ہے بہت ہی ساری قدرت ہی خوبصورت ہے لیکن یہ نظارہ بہت خوبصورت ہے جو اوپر سے اتنا حسین نظر آ رہا تھا اب قریب سے دیکھ رہی ہوں تو اور زیادہ خوبصورت ہے یہ ہے یہاں سے ہم آئے ہیں اور یہ بھی شکر ہے کہ زیادہ لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں زیادہ رش نہیں ہے اس لئے مجھے گھومنے میں بہت زیادہ مزا آئے گا مجھے اچھا نہیں لگتا زیادہ رش کی جگہ پر جانا اور خاص طور سے قدرتی نظاریں ہو تو انسان ذرا اتمنان کرے کم لوگ ہوں تو بھی کرے تو میرے ساتھ رہی ہے اگلے کلپ تک کے لئے انتظار کریں میں یہاں پر کر رہی ہوں انجوئی یہ ہے چھوٹی چھوٹی مچلیاں پتہ نہیں آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کہ یہاں پر یہ اتنی چھوٹی چھوٹی مچلیاں ہیں جو کہ بلکل ایک جیسے باریک لائن کے برابر لیکن میں دیکھ سکتی ہوں یہاں پر یہ تیر رہی ہیں بچل رہی ہیں اور ایک ان کا جھرمت ہے یہاں پر کیونکہ میں یہاں پر اس پیئر کے بلکل اینڈ پر پہنچ چکی ہوں اور یہاں سے یہ اینڈ ہے اور میں یہاں پر ہوں موجود کہ یہاں سے مجھے صاف طور سے نظر آ رہا ہے پانی اور میں یہاں سے دیکھ سکتی ہوں یہ چاروں طرف کہ مجھے پانی کی پانی پر آ رہا ہے ابھی ایک بچہ یہاں پر جو ہے وہ تیر رہا تھا اس نے یہاں پر ایک جمپ لگائی اور جمپ لگا کے وہ بیکپورٹ سویمنگ کر رہا تھا اور میں بس اس بچے کا کونفیڈنس کے لیتا ہی کہ کاش مجھے بھی اتا کونفیڈنس ہو تھا کہ میں یہاں پر ایک چھلانگ لگاتی اور چھلانگ لگا کے سویڈنگ کر دی کہ دل تو میرا یہ ہی جا رہا ہے کہ میں یہاں پر سویڈنگ کرنا شروع کر دوں آتی تو ہے مجھے سویڈنگ لیکن سمندر پر سویڈنگ کرنے کا کونفیڈنس ابھی تک مجھے ملا لائی ہے تو آپ نہ سوچ رہیوں کہ مجھے سمندر پر تیرنے کا تجربہ بھی کرنا چاہیے اور یہ والا خوصلہ بھی جو ہے وہ لینا چاہیے کیونکہ تیرنے کا جو مزا ہے اور سمندر میں تیرنے کا جو مزا ہے اس کی بات اگر ہوئی ہے وہ جو پھر آپ کا پر سمندر سے نیکلنے خودل نہیں چاہتا اتنا خوبصورت اور اتنا بہتنین متجربہ ہوتا ہے اس دست کی اس مزے کی پاک کی پورا ہے تو رہیے میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے بعد اللہ تعالی نے آج کے دن میرے حصے میں اور کیا کچھ رکھا ہوئا ہے میں ارفت ساحل پر آلی سے اتر چکی ہوں اور کیونکہ مجھے بات کے بات ہے کہ انٹوائی سانجا تھا کہ میں سمندر پر آؤں اور نیچے نہ اتروں ایسا ممکن نہیں تو بہت مزا آرہا ہے مجھے اوپر سے دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں پر آ کر اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ساحل سمندر ہے اور زیادہ لوگ نے یہ زیادہ مزہ آرہا ہے بہت ساف شفاف پانی ہے جیسا کہ آپ کے ہم سبھی دیکھنے میں نظر آرہا ہے اور میرا دل نہیں چاہا رہا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں لیکن میں اس وقت یہاں سے اپنے اپنے زجا ہے وہاں سے میں بہت دور ہوں تو مجھے یہاں تھوڑی دیر گزارنی ہے اس ساحل پر اور اس کے پاس پہ مجھے دوسری منزل کی جانب جو ہے وہ روا دوا ہونا ہے اور اس کے پاس پہ وہاں جا کے مجھے مزید انجوئے کرنا ہے میرا دل چاہا رہا ہے کہ یہ جو گوٹ ہے اس گوٹ میں کاش میں بیٹھتی لیکن بھارت یہاں پر ممکن نہیں ہے آگے دا کے دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں بھارت یہاں کی تفصیح جو ہے وہ بہت دیتین ہے اور اختتام پر بھی کرتی ہوں میں اپنی تفصیح یہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ نظارہ نے آج مزید میرے لئے دل میں کیا رکھا ہوا جی جناب تو یہاں کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کا اختتام ان خوبصورت نظاروں کی خوبصورتی اور اتمنان حاصل کرنے کے بعد اور میں آپ کے لئے دعا کروں گی کہ آپ بھی ایسے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائے شکریہ شکریہ